اسلام علیکم میں ہوں سمر عباس ملک میں اس وقت تصادم کی سیاست کا عروج ہے مفامت کے بجائے مزاحمت کا دور ہے سیاسی جماعتیں باہم دستوں گریبہ ہیں اور اداروں میں ٹکراؤ ہو چکا ہے عدلیہ بھی بڑھ چکی ہے یعنی سسٹم کو سنگین چیلنجز درپیش ہیں اور ہر نئے دن یہ چیلنج بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے مخصوص نخیصتوں کا معاملہ ہو مجبودہ آئینی ترامیم کا پیکج ہو کیا تحریک انصاف کا سیاسی مستقبل کنوں معاملوں پر بظاہر انکار ابحام اور انتشار کی کیفیت ہے اگر پہلے مخصوص نخیصتوں کے فیصلے کی بات ہو تو آج ہونے والی پیشٹ اپ نے بھی یہ واضح کر دیا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل ہونا مشکل ہی ہے کیونکہ الیکشن کمیشن نے ایک پار پھر نہ صرف سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت سے انکار کیا ہے بلکہ اس فیصلے پر الیکشن کمیشن کے ہی مطالبے پر مانگی گئی وضاحت کو بھی مسترد کرتے ہوئے اس پر نظرسانی کا مطالبہ کر دیا ہے اس سے قبل الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے آٹھ ججوں کی جانب سے دیئے گئے فیصلے پر دی جانے والی وضاحت پر غور کے لیے تقریباً سات اجلاس منقت کیے تھے جو بے نتیجہ رہے تھے تہام آج الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک انتہائی جارہانہ موقف سامنے آ گیا ہے الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کی مخصوص نشیستوں پر چودہ ستمبر کی وضاحت کو چیلنج کرتے ہوئے اس وضاحت پر نظرسانی کی استعداد کر دی ہے ترحاص میں کہا گیا ہے کہ عدالتی فیصلے پر تاخیر کا ذمہ دار الیکشن کمیشن نے بارہ جولائی فیصلے کی وضاحت پچیس جولائی کو دائر کی سپریم کورٹ نے چودہ ستمبر کو وضاحت کا آرڈر جاری کیا الیکشن کمیشن کا ترحاص میں کہنا ہے کہ عدالت نے تحریک انصاف کو جواب کے لیے کب نوٹس جاری کیا پاکستان تحریک انصاف کی دستویز پر عدالت نے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری نہیں کیا عدارت نے پاکستان تحریک انصاف کی دستاویز پر الیکشن کمیشن سے جواب طلب نہیں کیا درحاظ میں استدا کی گئی ہے کہ پارلیمنٹ نے قانون سازی کر دی ہے اس لیے سپریم کورٹ چودہ سیدمبر کی وضاحت پر نظر ثانی کرے بعد ادا الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ مخصوص نقیقتوں کے فیصلے کو مفروضوں پر مبنی قرار دیتے ہوئے نظر ثانی کیس میں اضافی گزارشات سپریم کورٹ میں جمع کرا دی ہیں الیکشن کمیشن کی درحاظ میں استدا کی گئی ہے کہ نظر ثانی پر فیصلہ ہونے تاکہ عدالتی فیصلے پر حکم امتناد جاری کیا جائے الیکشن کمیشن کا درحاظ میں کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کا مخصوص نقیقتوں کا فیصلہ مفروضوں پر مبنی ہے سپریم کورٹ تشریح کی آر میں آئین کو دوبارہ نہیں لکھ سکتی الیکشن کمیشن نے کہا کہ عدالت تفصیلی فیصلے میں اپنے بارہ جولائی کے حکمات سے انحراف کیا تفصیلی فیصلے میں عدالت نے اکتالیس ارکان کو تحریک انصاف تک محدود کر دیا آزاد ارکان کی اس سیاسی جماعت میں شمولیت کی میاد تین دن ہے الیکشن کمیشن نے درحاظ میں موقع پر اپنایا سپریم کورٹ نے ارکان کو پندرہ دن دے کر آئین کی الفاظ کو بدل دیا آزاد ارکان نے سنی اتحاد کانسل میں شمولیت کے بیان حلفی جمع کر آئے عدالتی فیصلے میں ارکان کے بیان حلفی کو مکمل نظر انداز کر دیا گیا الیکشن کمیشن کا بزید کہنا تھا کہ بہر اس سے گوھر کے سرٹیفیکٹس درست بھی مان لے تو پاکستان تحریک انصاف کی ارکان کی تعداد انتالیس نہیں بنتی امیدواروں کی جانب سے سیکشن 66 کے تحت پارٹی وابستگی کے ڈیکلریشن جمع نہیں کرائے گئے الیکشن کمیشن نے موقع پر اپنایا کہ رول چورانوے انتہابی نشان والی سیاسی جماعت کے لیے ہے تحریک انصاف نے ججز چیمبر میں جو دستا ویداد جمع کرائی وہ کبھی اوپن کورٹ میں پیش نہیں کی گئیں الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کو مخصوص نشستوں کا ریلیف نہیں دیا جا سکتا تحریک انصاف نے کسی فورم پر اپنے حق کا دعویٰ نہیں کیا الیکشن کمیشن کے مطابق سپریم کورٹ فل کورٹ کا فیصلہ ہے کہ دعویٰ نہ کرنے والی پارٹی کو ریلیف نہیں دیا جا سکتا یاد رہے کہ مخصوص نشستوں کے کیس میں اکثریتی فیصلہ دینے والے آٹھ ججز نے وضاحت میں کہا تھا کہ الیکشن کمیشن کی وضاحت کی درخواست تاخیری حربہ ہے عدالتی فیصلے میں کہا گیا تھا کہ الیکشن کمیشن کی درخواست عدالتی فیصلے پر عمل درامکی راستے میں رکاوٹ ہے سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کی وضاحت کی درخواست درست نہیں الیکشن کمیشن نے خود بیرسر گوھر کو پارٹی چیئر میں تسلیم کیا تھا عدالتی فیصلے کے مطابق الیکشن کمیشن وضاحت کے نام پر اپنی پوزیشن تبدیل نہیں کر سکتا وضاحتی فیصلے کے مطابق سیٹیفیکٹ جمع کرانے والے پی ٹی آئی کے ارکان ہیں عدالتی فیصلے پر حمل میں تاخیر کے نتائج ہو سکتے ہیں جہاں مخصوص نحیستوں کے معاملے نے عدلیہ اور الیکشن کمیشن کو آمنے سامنے لا کھڑا کیا ہے وہاں انہی سیاسی اور آئینی معاملات پر ججوں کے درمیان بھی سرد جنگ چل رہی ہے جن میں اس وقت سب سے زیادہ زیر بہت موضوع وہ مجوضہ آئینی ترامیم ہیں جن سے متعلق چیف جسس اور ججوں کا مستقبل داؤ پر لگا ہوا ہے پالیوانی نمبر گیم میں ترب کا پتہ سمجھی جانے والی جماعت جمعیت علماء اسلام فے کے بار بار اندکار کے باوجود بھی حکومت اپنے منصوبے سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں اور ابھی بھی پر امید ہے کہ آئینی ترامیم کا پیکج آئے گا اور منظور بھی ہو جائے گا اس متعلق گزشتہ روز بھی مسلم لیگنون کے سینے رہنما سینٹر ارفان صدیقی نے کہا کہ اس بات کا قوی امکان ہے کہ آئینی پیکج اکتوبر کے پہلے ہفتے میں ایوان نے پیش کیا جائے گا تاہم ارفان صدیقی نے اس بات پر بھی اتفاق کیا کہ سینٹر ارفان مولانا فجر و امید کی حمایت کے بغیر آئینی ترامیم کا منظور ہونا ممکن نہیں ہے ان کا کہنا تھا کہ حکومتی تحاد اس حوالے سے سربرا جی ایو آئی کے ساتھ رابطے میں ہے جنہوں نے آئینی عدالت کے تصور کی حمایت کی ہے کیونکہ مولانا فجر و امید کی جماعت تو اپنے موقع سے تس سے مس نہیں ہو رہی الٹا ان کے تو تحریک انصاف کے ساتھ معاملات تیزی سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں گزشتہ روز بھی تحریک انصاف کے وقت کی مولانا فجر و رحمان سے ملاقات ہوئی جس کے بعد یہ خبر آئی کہ یہ دونوں جماعتیں مشترکہ طور پر آئینی ترامیم کا مسودہ تیار کر رہی ہیں یہ پیش رفت اس لیے بھی انتہائی اہم تھی کیونکہ گزشتہ چند روز سے ایک بار پھر یہ خبریں چل پڑی تھی کہ مولانا فجر و رحمان آئینی عدالتوں سے متعلق حکومت کا ساتھ دینے کو راضی ہو گئے ہیں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان آئینی پیکس سے متعلق جیڈ لوگ کی بڑی وجہ ہی آئینی عدالتوں کو سمجھا جا رہا ہے کیونکہ حکومت سپریم کورٹ کو سیاسی و آئینی معاملات پر مقدم بازی سے باز رکھنا چاہتی ہے حکومت کی نظر میں سپریم کورٹ کو دیوانی اور فوجداری مقدمات پر توجہ مبزول رکھنی چاہیے کیونکہ زیر التوا مقدمات کام بار بڑھتا ہی جا رہا ہے اب یہ سائینی عدالت کی ضرورت پر زور دیا جا رہا ہے اس کی ضرورت ہے بھی یا نہیں اس مطلق اگر عداد و شمار کو دیکھا جائے تو لائن جسلس کمیشن کی رپورٹ کے مطابق دسمبر دوہدار تیس تک بائیس لاکھ ساٹھ ہزار مقدمات زیر التوا تھے اور ان مقدمات میں تین اشاریہ نو فیصد کی شرح سے اضافہ ہو رہا ہے بیاسی فیصد زیر التوا مقدمات کا تعلق بیسٹک جوڈشری سے ہے جو تقریباً اٹھارہ لاکھ ستر ہزار مقدمات بنتے ہیں رپورٹ کے مطابق سپریم کورٹ پیڈرل شریعت کورٹ اور ہائی کورٹس میں زیر التوا مقدمات کی شرح اٹھارہ فیصد ہے جو تین لاکھ نوے ہزار مقدمات بنتے ہیں پچھلے دس سال میں سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمات کی تعداد ڈبل سے زیادہ ہو گئی ہے دو ہزار چودہ میں اکیس ہزار دو سو بہتر مقدمات زیر التوا تھے جو ستمبر دو ہزار چوبیس میں ساٹھ ہزار چھے سو سولہ ہو گئے ہیں سپریم کورٹ میں مقدمات بڑھنے کی شرح اوستن اٹھارہ فیصد ہے آئینی معاملات کی درہاست ہے سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمات کا تقریباً ایک فیصد بنتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ آئینی عدالتوں کی یہ بحث کوئی انہونی بات ہے جرمنی، اٹلی، سپین، جنوبی افریقہ، فراز، روس، ترکی سمیت دنیا کے تقریباً اکتر ممالک میں آئینی عدالتیں موجود ہیں جو سپریم کورٹ کے متوازی کام بھی کر رہی ہیں جبکہ پروسی ملک بھارت کی اگر ہم بات کریں تو وہاں کوئی آئینی عدالت تو نہیں لیکن سپریم کورٹ کے پانچ سینئے ججز پر مشتمل ایک مستقل آئینی بینچ موجود ہے جو سارا سال آئینی معاملات کو سنتا ہے دوسری جانب اسی معاملے پر تحریک انصاف کسی صورت پسپائی کو تیار نہیں جو آج تحریک انصاف کے وقلہ دیں آئینی پیکج اور بالخصوص آئینی عدالتوں کے خلاف سپریم کورٹ کے باہر احتجاج تو کیا جو بظاہر مایوس کو نہیں رہا لیکن اب کل کے احتجاج کی تیاری ہو رہی ہے جس کے لیے کسی نو سی کو بھی خاطر میں نہیں لائے جائے گا کیونکہ پارٹی کے بقول آئینی ترامین کا مقصد پارٹی پر پابندی اور بانی پی ٹی آئی کا ٹرائل ہے جس کو ہر صورت روکا جائے گا یہ جو آئینی ترامین والا معاملہ ہے یہ صرف اور صرف پرسن سپیسیفک ہے یہ عمران خان صاحب کا ملٹی ٹرائل کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف اس آئینی ترامین کے سامنے وہ آخری دیوار ہوگی جس کو پار کیے بغیر یہ جو عدلیہ پہ حملہ ہے اس کو یہ انشور نہیں کر سکیں گے ہم لیاقت باغ راول پنڈی کل اعتجاج کر رہے ہیں بہتر یہ ہوتا کہ یہ لیاقت باغ کا این او سی ایشو کر دیتے نہیں کیا کوئی ضرورت نہیں ہے جہاں تحریک انصاف حکومت کو ٹف ٹائم دینے میں بزد ہے وہاں ریاست سے معاملات اور تعلقات سے متعلق پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی میں ابحام اور انتشار دونوں کی جلک دکھائی دیتی ہے پزشتہ کئی ہفتوں سے پاکستان تحریک انصاف کے سابق سیکرٹری تلات روف حسن بار بار اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے مطالبے کرتے آ رہے تھے پی ٹی آئی اور جو اسٹیبلشمنٹ ہیں ان کے درمیان باتشیت جو ہے وہ اشد ضروری ہے ہمیں ڈائیلوگ شروع کرنا ہے اور یہ جو ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی میں ڈائیلوگ جو ہے وہ زیادہ ناگذیر ہوتا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی پالسی ہے یہ کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انگیج کرنا چاہتے ہیں ہم آج بھی ان کے ساتھ انگیج کرنا چاہتے ہیں پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک ڈائیلوگ جو ہے وہ اس ریاست کی کے لیے ناگذیر ہو چکا ہوتا ہے دلچس طور پر روف حسن نے یہ مطالبہ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے آٹھ ستمبر کے اصلاحات جلسے میں وزیرالہ علی امین گھنڈاپور کی متنازع تقریر پھر ان کی پرسترار گمشدگی کے بعد سے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات سے صاف انکار کے بعد بھی کیے تاہم گزشتہ روز عمران حان نے اس قصے کو بھی ایک بار پھر تمام کر دیا جن کے مقال روف حسن کو غلط تہمی ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ سے کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے نہ ہی اس کا کوئی پائدہ ہے اسی پر مزید بات کریں گے پرگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تیاری کے انصاب کے سینے رانوما روف حسن نے وہ بھی ڈیفنسیو ہو گئے تھے کہ لوگ کیوں نہیں آئے کیا ہوا اس وقت آپ کی پارٹی کے چیئرمن بھی ایک وکیل ہیں آپ کی پارٹی کے سیکرٹری جنرل بھی ایک وکیل ہے لیکن ایک امپریسیو پاور شو آپ نہیں کر سکے یہ کہنا کہ جی امپریسیو پاور شو نہیں کر سکے میرا خیال ہے کہ ٹھیک نہیں ہوگا دیکھیں یہ بیسیکلی جو آج کا جو پروجیکت ہے یہ وکیلوں کا تھا یہ پی ٹی آئی کا نہیں تھا ہم نے پی ٹی آئی نے وکیلوں کی سپورٹ میں کہا تھا جی کہ ہم بھی آپ کو سپورٹ کریں گے دو لاکھ وکیل ہیں پورے ملک کی انتصار آپ اسے ایک کہتے ہیں کہ وقلہ تحریک شروع ہو گئی ہے وہ ہو رہی ہے یہ کونسی وقلہ تحریک ہے پچاس ساٹھ بندے نکلے ہیں وہ ہو جائے گی جمعہ تک کا انہوں نے دیا ہوا تھا دیڈ لائن تھی ان کی جو بھی ان کے ڈیمانز وغیرہ تھے آج جمعہ گزر گیا ہے اب وہ کل ان کی میٹنگ ہے یا منڈے کو ہوگی اس میں وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کب سے انہوں نے وقلہ تحریک شروع ہو نہیں ہے میری آج بھی بات ہوئی ہے ان کے ساتھ پھر آج کیا تھا یہ آج جو یہ جو کونسیٹوشنل امنمنٹس وغیرہ لے کے آ رہے ہیں اس کے سلسلے میں وہ وہاں سپیم کورٹ کے سامنے ایک ایجیٹیشن تھا اور وہ کافی لوگ پہنچے ہوئے تھے میں بھی وہاں نے دیکھا تھا وہ میں نے کافی لوگ پہنچے ہوئے تھے بری 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 ایمپریسیو اگر آپ کہیں تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ جی آغازیں گفتگو ہے آگے آگے دیکھئے کیا ہوتا ہے آغاز اچھا نہیں تھا بائی دیوئے ایمپریسیو نہیں تھا دو لاکھ وقلہ میں سے جب آپ اسے وقلہ تحریک کہتے ہیں آپ کی آئی ایل ایف کے لوگوں کو یہ بات کرنے یہ وقلہ تحریک ابھی شروع نہیں ہوئی وقلہ تحریک شروع ہوگا اگر وقلہ آئی ایل ایف سے ایسوسیٹیڈ وقلہ کی بات ہی کرنے تو وہ بھی ہزاروں میں تو ہوں گے آپ جب وقلہ تحریک شروع ہوئے گی تو وہ ایک ڈیفرنٹ بالکل سناریو ہوگا اور اس میں بہت دنیا اکٹھی ہوگی اچھا سار مجھے یہ بتائیں کہ کل پاکستہ تحریک اصاف ایک پروڈیسٹ کرنے جاری ہے راول پنڈی کے اندر پہلے جلسہ تا جلسے کو کنورٹ کیا گیا ہے اتجاج کے اندر تقریباً یہ بھی ایک طرح کا جلسہ ہی ہوگا لوگ گہدر ہو جائیں گے ایک فارمل وے میں نہیں ہوگا بلکہ ان فارمل وے میں لوگ گہدر ہوں گے لیاقت باگ گہدر وہاں تا کریر ہوں گی نارے ہوں گے اتجاج ہوگا کیا ایکسپٹ کر رہے ہیں ایک تگڑا پاور شو کر لیں گے پنڈی کے اندر میں پوری امید ہے کہ لوگ آئیں گے ابھی ابھی میں نے پڑھا رہا تھا آپ کے پاس تو راستے میں دیکھا ہے کہ سیکشن وان فورٹی فور امپوز کر دی گئے یہ راوٹی تو وہ جو ہٹکنڈے ہیں ریاست کے فستائی ہٹکنڈے ان کا آغاز کر دیا گیا ہے ان کے استعمال کا آغاز کر دیا گیا ہے اب ہمارے لوگ یہ کٹھے ہوں گے اور ہمیں بہت امید ہے کہ بہت لوگ آئیں گے اپنے اپنے طریقے سے اتجاج کریں گے ایسا اچھ کچھ جلسہ نہیں ہے جیسا کہ آپ نے خود فرمایا جلسہ نہیں ہے سیکشن وان فور فور میں اسے جسٹیفائی تو نہیں کروں گا لیکن ظاہر ہے گراؤنڈ سے کہیں کہیں آپ کی اپنی پارٹی نے دی ہیں اب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم بندے اکٹھے کر کے اپنے لیڈر کو ڈیال ایجیل سے رہا کرنے کے لیے جائیں گے تو اس طرح کی باتیں جب پہلے ہوں گی تو پھر ظاہر ہے انتظامیاں تو سوڑی کانشنس ہوگی یہ لگ بات ہے کہ یہ ایک ٹرنڈ جلتا آ رہا ہے سیکشن وان فور فور آپ کا جب بھی پروٹیس ہوتا ہے سیکشن وان فور فور لگا دی جاتی ہے دیکھیں اگر ہم نے یہ بات کی ہے ایک دفعہ بات کی ہے چیپ منسٹر صاحب نے بار بار بات ہوئی یہ ایک جلسے میں جب تقریر ہوتی ہے تو اس کو ایک جلسے کی تقریر کے طور کی اوپر بھی لینا چاہیے ہوئی لینا چاہیے میں کیا جب پجاب کی کیابنٹ کی آج کلاس ہوا اور انہوں نے کہا جی آپ کے انفرمیشن منسٹر نے سٹیٹمنٹ دی اور بھی خوج آصف صاحب نے بھی سٹیٹمنٹ دی تو one takes this and over the pint of salt یعنی یہ لیڈر کو رہا کرنے والا جو بیان تھا یہ ایک سیاسی بیان تھا اس کو سیریس نہیں لینا چاہیے مطلب لیڈر کو تو ہم نے رہا کروانا ہے لیکن اس کے لیے جو ہم نے ہم جو طریقے استعمال کر رہے ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر ہے جو گھنڈا پورچھا ہم نے جلسے کے اندر بات کی تھی اس سے زیادہ مطلب اس کو کوئی لٹرل میننگز نہیں دینے چاہیے کیونکہ وہ پھر issues بن جاتے ہیں ایشو بن گیا نا آپ کے لیے تو تو وہ کیوں نہیں ایشو بن گیا ان کی کیابنٹ نے کھڑے ہو کے کہا جی کہ ہم ان کو بغیر جو فرمالٹیز پورے کیا ہے ہم ان کو ملیٹری کورٹس میں لے کے جا رہے ہیں یا پین چار پانچے منسٹرز نے کہا ابھی تو اسلامت ہائی کورٹس کے اندر تو ایک وضاحت آئی تھی کہ ایسا فیلحال وہ تو ہمارے پری ایمٹیو پوزیشن کے اوپر انہوں نے وضاحت دی ہے نا ہم تو we don't trust them اگر وہ statement جو دیتے ہیں کہ کورٹس میں جا کے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ change ہوتی رہتی جو ان کو suit کرتا ہے وہی کرتے ہیں یہ جو پنڈی میں آپ کا ہے کل کا جو احتجاج ہے اس میں کیا یہ پنڈی ڈیوین کے لوگوں کو یہ آپ نے بلائیا ہے یا پورے پاکستان شافت کے لوگ آپ کے آرے ہیں اور مریم نواز سے تو واضح کر دیا ہے وہ کہہ رہی کسی قسم کا کوئی بھی اگر ہوا کوئی انتشار ہوا تو بڑی سختی سے نمٹیں گے ہم ہمارے کس چلسے میں کس چلسے میں انتشار ہوا ہے آپ کے وزیرالہ جا کے وہ بندوق کے بھٹ مار کے کس چلسے میں انتشار ہوا ہے کس چلسے میں آپ کو بھٹ آپ کو نظر آ رہا ہے لیکن آپ کو وہاں پچیس کنٹینرز نظر نہیں آ رہے ہیں جس سے کے راستہ روکا گیا ہے آپ کو بھٹ نظر آ گیا لیکن آپ نے جا کے پہلے آپ کنٹینرز کی بات کریں پہلے آپ سیکشن 144 کی بات کریں پہلے آپ فستائیت کی بات کریں پہلے ان کی بدماشی کی بات کریں آپ کو صرف بھٹ نظر آتا ہے دیکھیں بارال دیکھیں not that I'm city here to justify anything but the fact of the matter is کہ جو گنھ اسی طرف سے جو گنھ ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتا غلط ہے وہ پھر اس کی بھی بات کریں آپ اپنے بیانیوں میں وہ بھی شامل کریں اور اس کے بعد بٹ کی بات کریں یہ غلو بٹ گاڑیاں تھوڑا کرتا تھا مجھے یاد ہے تو آپ وہ بندوق کے بٹ چوہے ہیں آپ کے وزیرانہ جا کے مار رہے ہیں گاڑیاں کو وہ جو پچیس کنٹینر چھبیس کنٹینر غلط ہے بالکل غلط ہے تو بس ٹھیک ہے آپ کو اجتماع کی آزادی ہونی چاہیے کرنے دیں آپ پنڈی میں کل کیوں کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں کیوں سیکشن 144 لگایا ہے ہاں رسپانسیبیلیٹی سمر صاحب اس پارٹی کی ہوتی ہے جو پارٹی اتجاج کرنے جا رہے ہیں اگر وہ پارٹی جو ہے اس میں کوئی وائلنس ہوتا ہے تو آپ اس پارٹی کو پھر اکاؤنٹیبل گردان سکتے ہیں آپ پکڑیں سب کچھ کریں لیکن اس پارٹی کو اتجاج کرنے سے روکنا جو کہ اس کا آئینی حق ہے وہ غیر آئینی بات ہے یہ پہنس اکتوبر کو آپ کا جو لاہور کے اندر ہے جلسہ آپ کرنے جا رہے ہیں دوبارہ سے یہ جلسہ ہی ہوگا یا یہ بھی اتجاج میں کنورٹ ہونے جا رہے ہیں ہمیں امید نہیں ہے کہ ہمیں نو سی ملے گا اگر نو سی نہیں ملے گا تو وہ آٹومیٹکلی اتجاج میں کنورٹ ہو جائے گا کنورٹ ہو جائے گا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو آپ کیوں گی مضابطی سیاست کی ہم نے بات کرنی ذرا آتے ہیں کچھ دیگر ماملات کی طرف آپ کے والے سے ہان صاحب نے جو آپ ایک پوزیشن آپ اختیار کیے ہوئے ہیں پچھلے کافی ہفتوں سے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا فوج کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے یہ وقتی ضرورت ہے بلکہ آپ نے یہ بھی کہا کہ جلد ادزل جی مذاکرات شروع ہونے چاہیے یہ بہت ضروری ہے ہان صاحب نے جلد سے بیٹھے کہہ دیا کہ آٹھ ستمبر سے میری پوزیشن بڑی واضح ہے رعوب حسن صاحب کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ جی یہ میرے یعنی کہ اس پالیسی کے والے سے یا اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے والے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سجی دکھا کے خبی مارتے ہیں تو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے تو آپ کو جو سیکرٹری اطلاعات کی عہدے سے تبدیل کیا گیا ہے کیا وہ یہی بیان آپ کی وجہ بننا ہے یا کیا وجہ بنی دیکھیں انہوں نے اس سٹیٹمنٹ کے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جی رعوب کے ساتھ میری چار پانچ ہفتوں سے میٹنگ نے انہیں ہونے دی ہم کل بھی میں موجود تھا وہاں ساڑھے چار گھنٹے انتظار کیا ہے بغیر میٹنگ کے واپس آجائے اور یہ پانچ ماہ کنزیکیٹیو ہفتہ تھا کہ میں وہاں جا رہا تھا خان صاحب سے ملنے کے لیے اب یہ چیزوں کو بھی ہائلائٹ کرنا چاہیے دوسرا رہا میرا ایک تنک ٹینک اپنا بھی ہے جو کہ ہم ٹریک ٹو کے اوپر ڈائلوگ کنڈکٹ کر کے ہماری کمیٹمنٹ ہے ٹریک ٹو کے اوپر ہمارا انڈیا کے ساتھ ٹریک تھا ہمارا فانستان کے ساتھ تین ٹریکس تھے اب بھی موجود ہیں چینہ کے ساتھ ٹریکس تھے امریکہ کے ساتھ ہمارے ٹریکس ہیں پورن پولیسی کے اوپر ہیں رویل ڈینش ڈیفنس کالرز کے ساتھ ہم کلیبریٹ کر رہے تھے وہ بھی فانستان کے اوپر کر رہے تھے تو وہ ہمارا چلے یہ غیر ملکی صدق پہ تو ٹریک ٹو چل رہے یہ جو تینک ٹینک آپ کا کوئی ملک کے اندر بھی کوئی ٹریک ٹو چلانے میں جی بالکل فورن پولیسی کا پروجیکٹ ایک ہم کر رہے ہیں وہ ہم انشاءاللہ پبلش کریں گے اس کو لے کے آئیں گے اس میں ہمارے جو ٹریکس آتے ہیں اس میں میں سر وہ ٹریک ٹو کی بات کر رہا ہوں کہ ملک کے اندر بھی کوئی ٹریک ٹو چلے گا آپ کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میں اس پر آ رہا تھا دیکھئے میں نے اس کانٹیکسٹ میں اس پہ رائے میں جب بات کی تھی اور ایک خان صاحب کے ساتھ ملاقات نہ ہونے کا بھی جو ایک انصر اور جس طریقے سے جس انوارنمنٹ میں ملاقات ہوتی ہے آپ کوئی بات بھی نہیں کر سکتے ہیں تو وہ ان کا کہنا اپنی جگہ درست ہے کہ آپ جتنا ان کو سپیس دیتے ہیں اتنا زیادہ ہی آپ کو دباتے ہیں وہ انہوں نے کہا ہے ابھیسٹی یہ پارٹی پالسی ہے تو ہب آپ کی رائے کیا ہے آپ اپنی رائے پہ قائم ہیں کہ آپ اس ضرورت کو آج بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ضرورت ہے کہ مذاکرات آپ کے اسٹیبلشمنٹ سے ہونے جائیں یا آپ آپ اپنی اس پوزیشن سے پیچھے ہٹ گئے ہیں نہیں الٹیمیٹلی تو بیٹھنا پڑے گا نا الٹیمیٹلی تو اس کا کوئی آپشن آپ کے پاس ہے ہی نہیں ہے نا چلیے آپ اب نہیں کرتے دو مہینہ نہیں کرتے چار مہینہ نہیں کرتے حالات تو بتلیں گے یہ حالات جو ہیں اس وقت یہ تو سسٹین نہیں کر سکتے تو کرمبل کریں گے تو پھر بھی باتشیت تو ہوگی نا باتشیت کے ذریعے ہی معاملات تیہ ہوں گے نا آپ کوئی خان صاحب سے آپ کی ملاقات جب باتشیت ہوتی انہیں بھی آپ کنڈنس کرنے کی کوشش کریں گے کہ اسی طرف آیا جائے بہترین راستہ یہی ہے کہ اسٹابلشمنٹ سے مضاقرات کر کے معاملات کو حل کیا جائے سور صاحب آپ ایک میرے اوپر کرم کر دیں میری ملاقات کراتے ہیں ان کے ساتھ باقی میرے میں چھوڑتے ہیں باقی میری میں ایک بات کرتے ہیں آپ اس میں کھل کے بات کرتے ہیں دیکھیں الٹیمیٹلی ان کا فیصلہ ہے اور اسی کو ہی ہم نے فالو کرنا ہے لیکن آپ اپنی رائے جو ہے انہیں بتائیں گے جو بھی رائے ہوئی میں ہمیشہ ان کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ہم لوگ بہت رسپیکٹفولی شیئر کرتے ہیں تو رائے آج کے دن آپ کی رائے ہے کیا مضاقرات کے بارے سے الٹیمیٹلی مضاقرات کی ٹیبل پہ آنا پڑا الٹیمیٹلی معاملات حل کرنے کے لیے باتشیت کرنی پڑے گی سب کے ساتھ ہونا پڑے گا جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ کرنا پڑے گا دیکھیں پولٹیکل پارٹی کو گنز لے کے تو نہیں چلتی نا کہ جی ہم نے وینکوش کرنا ہے یا ہم نے کانکر کرنا ہے یا ہم نے فتح کرنا ہے وہ نہیں ہوتا نہ ہی کسی اور کا ہونا چاہیے یہ پاکستان کی پولٹک سے ہی چیز نکل جانی چاہیے یہ جو انصر ہے نا یہ نفرتوں کا انصر ایک طرف خان صاحب بیٹھ کے ڈیالا جیل کے اندر اسیبلشمنٹ کو جو ہے وہ بھرا بھلا کہتے ہیں بڑے سخت قسم کے بیانات دیتے ہیں ان کے خلاف موجودہ چیف کے خلافی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات بات چیت ہونے چاہیے تو کیا پھر خان صاحب یہ ایک سٹپ پیچھے ہٹیں گے اپنی جو ان کی تک کرنے سے ایک سخت ٹون ہے زخز زبان ہے خان صاحب کی وجوہات ہیں نا ان کے ساتھ جو وہ بات کرتے ہیں اس کی بڑی کیڈبل وجوہات ہے جو ان کے ساتھ پچھلے چودہ ماہ سے ہو رہا ہے سے پہلے سے ہو رہا ہے آپ کو ایک قدم پیچھے لینا پڑتا ہے خان صاحب بہت دفعہ پیچھے لینا جب آپ بات چیت کے لیے آپ کوئی ماحول بنانے کی کوشش کرتے ہیں خان صاحب نے بہت دفعہ یہ کیا ہے بائیس تاریخ کو جو ہوا تھا بریکٹرہ ہوا تھا ان کے ساتھ جب انہوں نے ہمارا جلسہ آگے کروایا تھا وہاں بھی ہم امید کر رہے تھے کہ یہ بات آگے بڑھے گی اس آرگومنٹ کے تحرے تب خان صاحب کو کننز کرنے کی کوشش کریں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات ہی کیا جائیں اسی سے ایک آگے کا راستہ نکل سکتا ہے دیکھیں ہم خان صاحب کی بات سنیں گے سب سے پہلے تو اس کے بعد اپنا جو ہمارا اپینین ہے ان کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن پہلے ملاقات تو ہو پانچ ہفتے ہو گئے ہیں بات ہی نہیں ہوئی ان سے کی ہمیں جاتے ہیں چار گھنٹے دھوپ میں کھڑا کرتے ہیں اور اس کے بعد شام کو کہتے ہیں اس کے اوپر آواز اٹھائیں ایسا تو نہیں ہے کہ خان صاحب ہی نے ملنا چاہ رہے ہوگی خدا کا خوف کریں اب سنیں جا کے وکیلوں کی بات وہ اندر جو کہہ رہے ہیں جج کو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ اب ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں اب یہ ہمارا ہمیں عدالت نے بھی حق دیا ہوا ہے اس کے باوجود ایمپلیمنٹ نہیں ہوتا پانچ افتر ساتھ میرے ساتھ لگاتار ہو رہا ہے باقی بھی ہمارے ساتھ جو تے اتنے لوگ گئے ہوتے ہیں وہ بھی ان کو بھی نہیں ہیں کل میرے ساتھ عمر عیوب تھے کل میرے ساتھ شیفری فراز صاحب تھے کل میرے ساتھ بچر صاحب تھے ہم تھے کسی کو نہیں ملنے شام کو ساڑھے پانچ بجے بتا دیتے ہیں دو بجے سے کھڑا کیا ہوتا ہے اس کے عورت کہتے ہیں جی کہ نہیں ملنے کوئی بجا کوئی نہیں کچھ نہیں مطلب نہ قانون نہ آئین یہ تو میں آپ سے استضاہ کرتا ہوں کہ براہ مہربانی آپ اس کو اپنی اپنی ڈسکورس کا حصہ بنائیں کہ یہ ہمارے حقوق ہیں آئینی حقوق ہیں عدالت نے ہمیں تفعیز کیا ہے اس کے باوجود ان کو implement نہیں کیا جا رہا ہے تو یہ بتایا کہ آپ hopeful ہیں کہ آپ کی جب ملاقات ہو جاتی ہے خان صاحب سے تو آپ انہیں کمنس کر لیں گے کہ بات چیت کے ذریعے گراستہ نکالا جائے دیکھیں میں ان کے اگر میرا کوئی اپنی نہیں ہے تو میں ان کے ساتھ شیئر کروں گا میں بھی آپ انہیں منا لیں گے میں یہ بالکل نہیں کہوں گا بکوز ان کی اپنی انفرمیشن ہے ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بھی وہ جانتے ہیں وہ سہ رہے ہیں یہ جو رائے ہے آپ کی مذاکرات کی ضرور دیتے ہیں پارٹی میں باقی کتنے لوگ ہیں جو اس رائے کے ہمی ہیں میرا نہیں خیال کہ میں اس کو پبلک فورم کے اوپر ڈسکس کرنا چاہوں گا ایک پارٹی کا انٹرنل معاملہ ہے اور ہم انٹرنل فورم کے اوپر ہی ڈسکس کریں لیکن زیادہ لوگ ہیں پارٹی میں باقی بھی جو اس رائے کے ہمی ہیں میں نے کبھی اس سلسلے میں کبھی کوئی اس طریقے سے بات نہیں ہو کہ ہمیں پتا چلے کہ جی دس لوگ ہمی ہیں یا پندرہ لوگ ہمی ہیں یا چار لوگ ہمی ہیں یا کوئی ہمی نہیں ہے جب آپ بات کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کر کے ہی آگے کا راستہ نکل سکتا ہے تو اس کا ایک مطلب بڑا بازے ہے کانسٹیشن اس کی کہ تین راستے نا ہان صاحب کے باہر آنے کے حوالے سے تین پوسیبلٹیز ہیں ایک تو یہ ہے کہ کوٹ کیسز میں وہ تمام کیسز میں بھری ہوں بھری تو ہو چکے ہیں ابھی وہ انڈر انویسٹیگیشن مختلف کیسز کے اندر تو عدالتی ایک راستے کے ذریعے وہ نکل آئیں جل سے باہر دوسرا جناب یہ ہے کہ باتچیت ہو جائے تیسرا جو آپ کا راستہ ہے کہ تحریک چلا کے آپ انہیں رہا کروالیں تحریک چلا کے رہا کروانا مشکل نظر آ رہا ہے کوٹ کیسز میں بھی ایک کے بعد ایک کیس تیار ہے تو وائد راستہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ صرف باتچیت کے ذریعے ہو سکتا ہے میں نے یہ نہیں کہا کہ وائد راستہ وہ ہے میں ایک بات کروں میں آپ کے سامنے ایک پوسیبلیٹی رکھ رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ پوسیبلیٹی پھر یہی ہے نہیں دیکھئے اور اس میں سمجھتا ہمیں کلنا پڑ سکتا ہے ابھی بھی جو قانونی فرنٹ ہے اس کے بہت عبید ہے ابھی بھی اگر یہ جو گند ہے اس کا کانسٹیٹوشنل امینڈمنٹس کا یہ نہیں لاتے تو میرا خیال ہے کہ ہمارے کیسز جو ہیں انشاءاللہ خان صاحب بری ہو جائیں گے ان تمام کیسز سے بہت جلد اور اسی لیے ہی یہ کانسٹیٹوشنل امینڈمنٹس کا جو انہوں نے شوشاہ کھڑا کیا ہے یہ نہیں چاہتے کہ خان صاحب کو چھوڑیں اور ہم اس کی حد تل وسا ہم اس کو اپوز کریں گے اور اس کو ہم پوری کوشش کریں گے کہ یہ کانسٹیٹوشنل امینڈمنٹس نہ ہو دوسرا علاقہ پارلیمنٹ پہ اندر بھی جو پریشر ہم جنریٹ کرتے ہیں اس کا اثر ہوتا ہے تیسا یہ بھی حق ہے ہمارا پورا مند سیاسی اتجاج تو یہ ملٹپل ان کی کامبنیشن جو ہے وہ میرا خیالہ کی آلٹیمیٹری ہمیں اس پوزیشن میں لے جائے گے مخصوص نشیستوں کے معاملے پر تو الیکشن کمشن آپ کو دینے کو بالکل تیار نہیں ہے بلکل کلیر ہے کہ آپ کو وہ مخصوص نشیستیں نہیں دیں گے پشلے ہفتے اصل گیسر صاحب ہمارے پورایم میں تھے وہ ایک اشارہ دے رہے تھے کہ اگر مخصوص نشیستیں پاکستان تحریک کے ساتھ کو نہ دی گئیں یہ بھی اٹھا کے حکومتی اتحاد کو دے دی گئیں تو پھر آپشن نہیں بچے گا پھر آپشن بڑے محدود ہو جائیں گے پھر اسمبلی سے نکلنے والا آپشن بھی ایکسرسائز کیا جا سکتا ہے اس کو اب تک تحریک کے ساتھ اوائیڈ کرتی رہی ہے ہے ایسی کوئی دیلیبریشن ایسی کوئی ہماری اپنین اس وقت پارٹی کے اندر موجود نہیں ہے کہ ہم نے اسمبلیز کو چھوڑنا ہے بلکہ اپنین جو ہے وہ کانٹری ہے کہ ہم نے اسمبلیز کو نہیں چھوڑنا لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ قانونی محاص کے اوپر یہ جو الیکشن کمیشن نے جو گند کیا ہے جو آپ کے سپیکر نے جو ایک لیٹر لکھایا ہے الیکشن کمیشن کو جو کنٹیمٹ اف کورٹ ہے وہ ہم پیٹیشن موف کر دیے ہم نے وہ بھی اور الیکشن کمیشن کا اپنا جو ایکٹ اور چیف الیکشن کمیشنر کا that is also کنٹیمٹ اف کورٹ تو ہم اس کے اوپر بھی چلے گئے ہیں اب سر جو ترمیم کی آپ نے بات کی تھی ترمیم کے معاملے پہ پیش رفت یہ ہے کہ مولانا فجر عبان سے کال آپ کی پارٹی کے بفت کی ملاقات ہی ہوئی تھی اور ہماری بھی جو ملاقات ہوئی تھی دو روز پہلے مولانا فجر عبان صاحب کے ساتھ اینکرز کی اس میں بھی مولانا صاحب نے بڑا واضح کیا تھا کہ وہ مساودہ جو مولانا فجر عبان سے گورنمنٹ نے مانگا ہے اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ میں تحریک انصاف کے لوگوں کو اعتماد میں لوں گا تحریک انصاف کے ساتھ مل کے ہم ایک مساودہ شیئر کریں گے گورنمنٹ کے ساتھ انپٹ لیں گے پاکستان تحریک انصاف یعنی آپ بھی اپنی انپٹ دینے کو تیار ہیں کہ ترامیم ہو جائیں لیکن اس میں آپ کی انپٹ کو بھی کو بھی اگر شامل کیا جاتا ہے تب ہم اس فرنٹ کے اوپر مولانا صاحب کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں بلکل آپ نے صحیح کہا ہے اور اگر کسی سٹیج کے اوپر یہ اس کی ضرورت محسوس ہوئی تو ایک جوائنٹ جو مساودہ ہے وہ ہماری طرف سے وہ بھی جا سکتا ہے اس صورت میں جو آئینی ترامیمی جو پیکج ہے وہ متفقہ بھی آ سکتا ہے اگر وہ اس میں ریڈیکلی چینجز کرنی پڑیں گی اس شکل میں اس وقت سو کالد مساودہ مساودہ جو ہے مساودہ جو ہے سرکلیٹ کر رہے ہیں وہ تو بلکل قابل قبول نہ ہمیں ہیں اور نہ ہی مولانا صاحب کو اگر بلڈ ہوتا ہے تو یہ کنسنس سے بھی آ سکتا ہے تحریک انصافی اپنی انپٹ دینے کو تیار ہے مولانا صاحب کے ساتھ ہمارا کانٹیکٹ موجود ہے ہم ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں سلسٹے میں جو بہت شکریہ رہو فسن صاحب آپ نے پرگرام میں اپنے کی وقت کی ناظرین آپ مفقود سن رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کے سینے رانوما رہو فسن صاحب کی جن کا کہنا ہے کہ آئینی ترمیم کی حوالے سے مولانا فجر و رحمان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف مشاورت کر رہی ہے اور کوشش کی جائے گی کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو انپٹ ہے اسے بھی اگر اس مصابدے کے اندر شامل کیا جاتا ہے تو پھر کنسسس سے بھی یہ آئینی ترمیم آ سکتی ہے پرائی میں مخصص بریک لیں گے بریک سے واپس آئیں گے بات کریں گے ایک اور اہم معاملے کی ہمارے ساتھ پر ویلکم بیک عدلیہ کی حکومت کے ساتھ مہاد آرائی عدلیہ کی عدلیہ سے مہاد آرائی اور اب عدلیہ کی الیکشن کمیشنہ پاکستان سے بھی مہاد آرائی شروع ہو چکی ہے آج الیکشن کمیشنہ پاکستان کی طرف سے جو الیکشن کمیشنہ پاکستان نے جو وضاحت مانگی تھی سپریم کورٹ سے اس پر جو چودہ ستمر کا فیصلہ آئی تھا وضاحتی اس پر نظر سانی درہاز جو دائر کی گئی ہے بڑی سخت زبان الیکشن کمیشن نے اس میں استعمال کی ہے سپریم کورٹ آرائی پاکستان کے بینچ کے حوالے سے اسی پر مزید بات کریں گے پرائی میں ہمیں جوائن کیا ہے بیرس ساتھ رسول صاحب نے اور مہار صاحب موجود ہیں الیکشن کمیشن کے سابق سیکرٹری جناب کمر دلشال صاحب نے بہت شکریہ آپ دونوں میمانوں کا اپنے جوائن کیا پرگرام میں ساتھ رسول صاحب آج کی جو الیکشن کمیشنہ پاکستان کی جو ان کے نظر سانی کے لیے انہوں نے پرٹیشن دائر کی ہے وہ پرٹیشن کم ہے ایک چار چیٹ زیادہ ہے سپریم کورٹ اور پاکستان کے آٹھ رکنی بینچ کے خلاف جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو ہے ری رائٹنگ آپ کی کانسٹیوشن کر دی وہی ایک کلائن جو نون لیگ بھی لیتی ہے سپریم کورٹ کی حوالے سے پھر یہ کہنا کہ سپریم کورٹ جو ہے مفروضوں پر مبنی انہوں نے فیصلہ سنایا چودہ ستمبر کا اس طرح کی باتیں زبان بڑی سخت تھی الیکشن کمیشن کی ٹون بڑی سخت تھی کیسے ریڈ کر رہے ہیں اب یہ ایک اور لڑائی شروع ہو چکی ہے دیکھئے بسا دہترام سمر صاحب میرا تو یہ خیال ہے کہ سپریم کورٹ کی جو محاضر آئی الیکشن کمیشن کی جو محاضر آئی ہے ہمارے آئین کے ساتھ اور الیکشن کمیشن کی جو محاضر آئی ہے ہماری سپریم کورٹ کے ساتھ دیگر عدالتوں کے ساتھ وہ اس ریویو اپلیکیشن سے شروع نہیں ہوئی وہ اس سے بہت پہلے ہو چکی تھی ہم نے دیکھا کہ پچھلے کچھ عرصے کے اندر الیکشن کمیشن نے بہت سے اس طرح کے فیصلے کی ہے مازی کے اندر بھی جہاں جہاں پہ جو اصل چارج شیٹ ہے وہ تو سپریم کورٹ کے خلاف الیکشن کمیشن کی تو کیا حیثیت اور میں یہ کسی تظلیل کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہے الیکشن کمیشن کو میں آرٹیکل 190 کی وجہ سے کہہ رہا ہوں جہاں پہ سپریم کورٹ الیکشن کمیشن اور دیگر تمام اگزیکٹیو اداروں کے اوپر بیٹھتی ہے الیکشن کمیشن بڑی تقریم ہے کہ وہ ایک آئینی ادارہ ہے لیکن اس کی تقریم اتنی زیادہ نہیں کہ وہ سپریم کورٹ ہے یا وہ سپریم کورٹ کے اوپر کوئی کیا سا رائی کر سکتی ہے اس وضاحت کے اوپر تو کافی زیادہ اس بینچ نے الیکشن کمیشن کو چارج شیٹ کر دیا تھا کہ آپ نے جانبوس کی ڈیلے کیا آپ جو ہیں اپنی فرائز کی انجام دہی میں آپ نے کوتاہی کی ہے تو اس پہ بھی الیکشن کمیشن نے شاید آپ نے ایک جواب دیا ہے شکوہ جواب شکوہ والی ایک کیفیت ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ ڈیلے کی بات کرتے ہیں تاخیر کی بات کرتے ہیں فیصلے میں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بارہ جولائی کو آپ فیصلہ دیتے ہیں پچیس کو ہم آپ سے وضاحت مانگتے ہیں اس بعد چودہ ستمبر کو جا کے آپ کا وضاحت کا جواب آپ کا جاری ہوتا ہے بیٹھ میں آپ کا ڈیٹیل ججمنٹ بھی عدالت کو فیصلہ کرتے تو آپ کو وہ جس طرح سمجھ آیا ہو اگر آپ کو کسی وجہ سے اس کے اندر قانون کی پیچیدگی بھی لگتی ہے تو آپ کو جس طرح سمجھ آیا ہو آپ منوان کوشش کریں اس فیصلے کو ایمپلیمنٹ کرنے کی جب ایمپلیمنٹ کر دیا جائے فیصلہ تو آپ سپریم کورٹ کے پاس جا کے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے سرخم تسلیم کر کے آرٹیکل 190 کے نیچے آپ کا فیصلہ ایمپلیمنٹ تو کر دیا ہے لیکن ہمارے اس کے اوپر یہ دو سوالات ہیں مہربانی کر کے اس کی وضاحت کر دی دلچال صاحب یہ بتائیں کہ ایک آئینی پروسس ہے ایک پاکستان کے در قانونی پروسس ہے کہ پیٹیشن ہوتی ہے پیٹیشن کے بعد ایک فیصلہ آتا ہے فیصلے کے بعد آپ اس پر ریویو کرتے ہیں لیکن یہاں تو اس ریویو کے اندر بھی لگ رہا ہے کہ پورا پورا سکور سیٹل ہو رہا ہے کس طرف جا رہا ہے معاملہ سارا دیکھر جی اب یہ اچھے دو اچھی مثالیں دی ہیں کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر دور میں اپنے اپنی جو طریقے کار ہے وہ بدلتا رہتا ہے پریریٹی بدلتی رہتی ہے اب دو ہزار اٹھارہ کیا جو لیشن کمیشن تھا وہ دو ہزار چوبیس کا لیشن کمیشن نہیں رکھا اب اس وقت جز ہوتے تھے سیپرم اپنے چیف لیشن کمیشن وہ ٹھنڈے میں جاز بھی ہوتے تھے وہ کہتے ہیں جو بھی جو بھی فیصلہ آگئے سیپرم کورٹ کا تو ہم اس پر عمل درامت کریں گے اب چونکہ ایک چیف ایگزیکٹیو کی طرف سے ایک ظہر ہے کہ موجودہ چیف الیکشن کمیشن جو ہیں وہ مختلف صوروں کی چیف سیکٹری رہے ہیں ایڈمیسٹریشن کا طالق ہے ڈی ایم جی گروپ سے تو انہوں نے سوچا کہ میرے اختیارات کمیں کوئی کوئی چیلنج کرے گا تو میں اس کو سیپنی کروں گا اب سب سے بڑی اب ذمہ داری جو آ رہی ہے وہ الیکشن کمیشن کے نظرہ ثانی کے بعد وہ آنریبل جو جز ہیں جسٹس منصور شاہ صاحب ایورپ کا جو سات آٹھ جز ہیں وہ ان پر بڑی بھاری ذمہ داری عید ہو گئی ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو جو پوائنٹ اٹھایا ہے کہ یہ آپ کے فیصلے میں آئین سے متصادم ہیں اس کا وہ کیا جواب دیتے ہیں کس طرح سے کرتے ہیں یہ ان کی صواب دیت پر ہے کمردلچال صاحب ہم ہمیشہ آپ کو سن کے بہت سیکھتے بھی ہیں میں تو خاص طور پر آپ کا بڑا مدہ ہوں لیکن مجھے آپ کی سر یہ منطق سمجھ نہیں آئی آپ نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے کچھ سوالات ریز کر کے بہت بڑی ذمہ داری ڈال دی ہے سپریم کورٹ کے اوپر سر آئین کو تو یہ آپ نے بلکلی الٹی الٹا دریا بہا دیا سپریم کورٹ نے ذمہ داری ڈالی ہے الیکشن کمیشن کے اوپر اپنا حکم سادر کر کے الیکشن کمیشن نے سوالات کھڑے کر کے سپریم کورٹ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی الیکشن کمیشن کے اوپر ذمہ داری ہے آئین کے نیچے سپریم کورٹ کی جاجمنٹ کے نیچے کہ وہ سپریم کورٹ کی جاجمنٹ کو implement کرے یہ کہنا کہ ایک شخص کو حکم دے سپریم کورٹ اور وہ شخص واپس کہے کہ میرے خیال میں یہ حکم جو ہے یہ قانون کی کچھ فہم سے سے باہر جا رہا ہے تو کیا عدالت پہ ذمہ داری ڈل جائے گی کیا آٹھ ممبر بنچ پہ سپریم کورٹ پہ یہ ذمہ داری ہے یہ چلے ذمہ داری نہیں ڈالی ہے لیکن ایک آزمائش میں ضرور ڈال دی ہے انہوں نے آٹھ رکنی بنچ کو یا منصور علی شاہ صاحب کو یہ ایک سخت جملے لکھے اس ریویو کے اندر کس حد تک جا سکتی ہے سپریم کورٹ اگر وہ کوئی سخت فیصلہ بھی دے الیکشن کمیشن کی حوالے سے جس طرح کی ٹون احتیار کی گئی ہے جس طرح سے تنقید کی گئی ہے کس حد تک جا سکتے ہیں چونکہ الیکشن کمیشن یہ کوازائی جوڈیشل ایک ادارہ ہے میں جی میری فہم اور کیونکہ میں سپریم کورٹ کا ایڈوکیٹ ہوں اور ہم روز پیش ہوتے ہیں عدالتوں کے سامنے میری فہم یہ کہتی ہے کہ الیکشن کمیشن کے لانگویج اور ٹون کے اوپر جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جو مجورٹی جاجمنٹ ہے جس کو مجورٹی کے جو آٹس جاجز ہیں جن کو یہ اڈریس کیا گیا ہے وہ کوئی ریاکشن نہیں دیں گے وہ اس کے اوپر ہائر روڈ لیں گے الیکشن کمیشن کا حق ہے کہ وہ اپنے گراؤنڈز ریس کریں الیکشن کمیشن کو جو اصل مسئلہ ہے جو ہونا چاہیے جو آنے والے دنوں میں میری ناکس فہم میں ہوگا وہ ان کی لانگویج نہیں ہے وہ یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ نے حکم سادر کر دیا اور اس میں ٹائم لائنز دے دیں کہ آپ پندرہ دن میں یہ کریں گے تیس دن میں یہ کریں گے تو اس حکم کو پوری طرح منوان نا تسلیم کرنا کنٹیمٹ ہے کہ وہ اس فیصلے پر عمل درامت نہیں کرنے جا رہے ہیں تو سپریم کورٹ کے پاس آرٹیکل دو سو چار کے نیچے کنٹیمٹ کی جو ریسڈکشن موجود ہے نہ صرف کہ وہ الیکشن کمیشن کے ممبران کے خلاف اگر پرائم منسٹر کے خلاف کنٹیمٹ لگ سکتا ہے تو الیکشن کمیشن کے ممبران کے خلاف بھی لگ سکتا ہے بلکہ اس ججمنٹ کی بیسز کے اوپر چیف الیکشن کمیشنر جن کا ریموول آرٹیکل دو سو نو میں سپریم کورٹ کی جج کی طرح ہوتا ہے ان کی پروسیڈنگز بھی شروع ہو سکتا ہے جی کورٹ دلشاد صاحب ہو سکتا ہے یہ سارا معاملہ چونکہ ایک کوازائی جوڈیشل ادارہ ہے الیکشن کمیشن آپ اگری کرتے ہیں ساتھ رسول صاحب سے نہیں میں آردھ کرنا چاہتا ہوں کہ نظر سانے کی جو ترخواستیں جاتی ہیں اس میں ظہر فیصلے میں جو نقائص ہیں وہ اس کا ذکر کیا جاتا ہے یا اوورلوک ہو گئے ہیں ساری الیکشن کمیشن نے اپنے نظر سانے کی ترخواست میں اپنا پیش کیا ہے اپنا تمام اندھیہ اب ہماری دوست فرما رہے ہیں کہ جناب وہ آئے ان کو کنٹیمٹ لگ سکتا ہے الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس تو جناب کنٹیمٹ کی پاور تو الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس بھی ہے سپریم کورٹ کے جج کے خلاف نہیں ہے سر سپریم کورٹ کے جج کے خلاف چیپ الیکشن کمیشنر کے خلاف کنٹیمٹ ایشو کر سکتا ہے ریورس نہیں کر سکتے تو یہ سارے معاملات تو نظر آتے ہیں لیکن وہ بات دو بات تک نہیں پہنچے گی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اگر جسٹس منصور شہ صاحب اگر وہ فیصلے کو نامنجور کر دیتے ہیں نظر تو یہ آ رہا ہے نامنجوری کریں گے مسرد کر دیتے ہیں تو پاس پاس کوئی چارہ نہیں ہے یہ بارہ جلائی کا جو فیصلہ ہے اس کا عمل درامت کرے گا تو یہ ساری صورتحال پھر آپ کو کہاں لیڈ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کس نکتے پہ جا کے منتج ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے نتیجہ اس کا کیا نکلتا وہاں نظر آ رہا ہے اس سارے تصادم کی کیفیت ہمیں نظر آ رہی ہے کہ ایزیکٹیف کا جولیشری کے ساتھ جولیشری کا جولیشری کے ساتھ پھر جولیشری کا الیکشنز مشنہ پاکستان کے ساتھ ایک تنازع جو ہے وہ شروع ہو چکا ہوا ہے یہ معاملہ آپ کو کہاں جاتا وہاں نظر آ رہا ہے جسٹس چیف الیکشن کمیشن کے پاس ایک بڑا موشتر اتھیار ہے انہوں نے جو لکھا ہے نظر آ سانے کی ترخواست میں انہوں نے کہا جی ہمیں تو سپیکر قومی اسمبلی نے کہا حد لکھا سبائی سمبلی کے سپیکر میں بھی اور قومی سمبلی سپیکر میں بھی کہ آپ نے سپرم کورٹ پاکستان کا فیصلہ تسلیم نہیں کرنا سر کیا ان کے پاس یہ اختیار ہے سپیکر ناشنل اسمبلی کے پاس کہ وہ کہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تسلیم نہیں کرنا کسی کے پاس سر یہ اختیار ہے آئین میں پاکستان میں نہیں جو آپ صحیح فرما رہے ہیں آپ کا بڑا وائلٹ آپ کا ہے کسی کے پاس اختیار ہے لیکن ایکشن کورٹ پاکستان کا فیصلہ تسلیم نہیں کرنا سہارا نہیں ہے چیف نا سپیکر قومی اسمبلی کا ممکن ہے کہ آنریبت جز جو ہیں جسٹس منصور شاہ صاحب کے جو پوری گروپ گروپ ہے ان کا آٹ جزوں کا سر یہ بیر مناسب بات ہے گروپ نہیں کہہ سکتے مجورٹی بینچ کہہ سکتے ہیں صحیح ہو گیا چلے ٹھیک ہو گیا تو صاحب صاحب یہ تنازہ کہاں جا کے آپ کو چیزیں وائن ڈ اپ ہوتی ہیں کوئی آئینی بہران کی طرف تو معاملہ نہیں بڑھ رہا کسی قسم کی کوئی بڑی لڑائی کی طرف دیکھئے اللہ نہ کرے کہ اس کے لئے لڑائی ہو کیونکہ جب بھی اداروں کے درمیان لڑائی ہوتی ہے تو اسے قومیں اور جمہوریتیں کمزور ہوتی ہیں میں صرف اتنا اس کے اندر آخری بات آپ کی اجازت سے کرنا چاہوں گا کہ جو کلاریفیکیشن کا سپریم کورٹ کا آرڈر تھا اس میں بڑی وضاحت سے بات لکھی گئی کہ الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن کسی کیانڈیڈیٹ کو پاس کر دینا منسٹیریل جاب ہے اگر وہ یہ نہ بھی کرے اگر الیکشن کمیشن نوٹیفیکیشن نہ بھی جاری کرے تو بہ حکم سپریم کورٹ کا آرڈر ان لوگوں کو پی ٹی آئی کا ہی کنسیڈر کیا جائے گا اور ان کو ریزرف سیٹ ضرور دی جائیں کوئی استیفے بغیرہ تو نہیں آرہا جات کر بڑی ریومر چلی ہوئی ہے کہ ایک ترمیم اگر آگئی تو کوئی استیفے آنے والے پتہ نہیں کیا آنے والا ہے تیکھیں میں تو بطور وکیل صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ میری دعا یہ ہے کہ کوئی استیفے نہ آئیں اور جو ہمارا جنرشنل سسٹم ہے وہ مزید مستحق پاکستان کسی بھی بھارتی جارہیت کا فیصلہ کن جواب دے گا غزہ میں جاری مدالم کی صرف مضمت کافی نہیں اس کو روکنا بھی ہوگا افغان عبوری حکومت سے توقع ہے کہ وہ پاکستان میں دشتگردی کرنے والے گروپوں کو قابو کرے گا یہ وہ اہم نقاط ہیں تو آج وزیراعظم شباز شریف نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 89 میں سشن سے خطاب کے دوران اٹھائے ہیں گو کہ وزیراعظم شباز شریف نے تقریباً آدھے گھنٹے طویل تقریر میں زیادہ توجہ فلسطین میں جاری اسرائیلی بربریت پر مرکوز رکھی لیکن اپنی تقریر میں انہوں نے حیران کن طور پر پاکستان میں ہونے وارے دشتگردی کے واقعات سے متعلق بھارتی ہاتھ کے ملوث سونے کا سرے سے ذکر تک ہی نہیں کیا وزیراعظم شباز شریف نے اپنی تقریب میں مسئلہ کشمیر پر تو گفتگو کی اور بھارت کو یہ باور ضرور کروایا کہ اگر کوئی بھی جارہیت ہوئی تو اس کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا 2019 ندیہ doen چی Portal Danny June 2019 موجود امید کمسل اسکیوریٹی کانسل ریزولوشننز بھی آج کی تقریر میں اس متعلق لب کو شاید نہ کرنا انتہائی حیران کند ہے گو کہ وزیراعظم نے اپنے تقریر میں پاکستان میں جاری دہشتگردی اور فتنہ الخوارج کے چیلنج کا ذکر کیا اور اس متعلق افغانستان سے بھی ایک بار پھر امید لگائی ہے کہ وہ افغان ستزمین میں موجود دہشتگرد گروپوں کو پاکستان میں آ کر دہشتگردی سے باز رکھنے کے اقتامات کریں افغان انٹرم گفنٹ پرموٹ پولیٹکل مکولین اس وطنے پر آپ دیوے کو اکامانی ہوں کے سطح دیوے کو مہیند کے منتوانا ہے یا افغانستان کو تککیو آزیانی کے شخصموں میں تھوڑا آفغانستان یا اسے کامی دائش، آل قائدہ کے تکیوز پوٹی آرکانی تیٹی پی، فتنہ الخوارج، مجید برگید، بیلے ارادہ알داری وزیراعظم کی اس تقریر میں مسئلہ فلسطین پر بھی دنیا کے ضمیر کو جنجوڑنے کی پوری کوشش کی گئی اور یہ مطالبہ کیا گیا کہ غزہ میں بربریت کو روکنے کی مضمت کافی نہیں بلکہ اس کو روکنا بھی ہوگا اسریعیہیٰ کی جنوشیدی حرارتی غزہ رسول کے لیے پوری تنشان کے لیے پوری شکریہ ترینیو اور ترینیو اور تیرینیو کیا گیا میں گیا جنوشیدی شکریہ یہ نہیں ہے کہ مجھے گیا جنوشیدی ہمیں گناہیو اور ملک کی منابید کے بارے ملک کیا گیا ہمیں گناہیو سیکھاکتے ہیں ہمیں گناہیو سکرہ و سوری و خیلی و قیدرہ بھی دیارہ پلیستین بیسٹ آن ڈی پری نائنٹین سکسی سیون بورڈرز ویڈ الکتس ال شریف ایز ایٹرنل کیپیٹل جلچس طور پر وزیراعظم کی اس تقریر کے فوری بعد اسرائیلی وزیراعظم بینجمان نتن جاہو کی تقریر ہونی تھی جس کا پاکستانی وقت نے بائیکارٹ کیا وزیراعظم کی اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے خدا آپ سے متعلق مزید بات کرے گا ہمیں پرائی میں جوائنٹ کیا ہے معروف تدجیکار زاہد حسین صاحب نے زاہد حسین صاحب آپ نے تقریر سنی وزیراعظم شباہ شریف کی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں کیسی لگی آپ کو وزیراعظم کی تقریر اور کیسے ریٹ کرتے ہیں آپ اس خطاب کو دیکھیں سمر ایک تو بات یہ تھی کہ ایک گلوبل فورم ہے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے اور بہت اہمیت ہوتی ہے یہ ایک سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے جس میں آپ کو ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ جو آپ کا موقع ہے نہ صرف ریجنل اس میں بلکہ ایک گلوبل جو واقعات ہو رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر اپنا اظہار کر سکیں ان کی میں اگر تھوڑا sum up کروں تو بہت ہی predictable تقریر تھی جس میں چیزوں کو اس طرح سے نہیں کیا گیا جیسے ہونا چاہیے تھا پہلی بات تو ٹھیک ہے یہ جو ہے یہ غازہ مسئلہ اٹھائیں جو کہ سب زیادہ burning issue ہے گلوبل اس پہ اور میں خال یہ ہے کہ اس پہ بات کی انہوں نے اور ان چیزوں سے تفاہ بھی کیا جاتا ہے کہ اس میں نہ صرف اس کو ختم ہونی کیا ہی جنگ کو بلکہ ایک جو ہے حل بھی تلاش کرنا چاہیے اور ٹھیک ہے کشمیر کے مسئلے کو بھی آپ نے اٹھایا لیکن اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ایسا لگتا تھا کہ بہت ہی flat تقریر ہے ٹیرزم کا ایک مسئلہ بہت زیادہ ہے جو کہ نہ صرف پاکستان کو effect کرتی ہے بلکہ ایک لحاظ سے ریجنل geopolitریس کو بھی اثر کرتی ہے اور پاکستان میں یقینی طور پہ اس کا سب سے زیادہ جو اس وقت اثر پڑھ رہا ہے اور جہاں سے جو ہے اس وقت پاکستان میں کئی پرنٹس پہ جہسدگردی کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے ایک بات تو کہی جا سکتی ہے کہ جو ہے ٹی ٹی پی کا سب سے بڑا خطرہ میں نظر آتا ہے لیکن ٹی ٹی پی کے خطرے کے ساتھ ساتھ جو ہے اور بھی چیزیں ہو رہی ہیں یہاں پہ اور میں کہ آپ نے تھوڑا سا جو ہے اس کو ایگزیجریٹ بھی کرنے کی کوشش کیا ٹھیک ہے مسئلہ ہے افغانستان میں لیکن یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں کو اور آپ کو دیکھنا پڑے گا اور آپ نے صحیح بات کی کہ پہلے ہم ہر دفعہ کہتے تھے کہ بلوستان میں جو واقعات ہو رہے ہیں اس کو بھی آپ نے افغانستان کے ساتھ ملا دیا حالانکہ پہلے آپ کا موقف ہمارا یہ رہتا تھا کہ وہاں پہ ہندوستان کی مداخلت رہ لیے اب دیکھیں ٹھیک ہے ایک دائشت گردی کی انواقعات لیکن ایک بہت بڑے مسئل کی ہے میخال جیسے کلائمٹ چینج کی بات تھی ان کا ذکر ضرور ہے لیکن مسئلہ ہی کہ اس طرح سے نہیں کیا جو کہ جس مسئلے پہ کرنا چاہیتا ہے ایسا لگتا تھا کہ جیسے چند چیزوں کو انہوں نے کہنا تھا وہ اس کو آپ نے کر دیا ایک بہت بڑا ایک مسئلہ بنا کیا ہے اور یہ جو ہے اگر دیکھا جائے تو ٹھیک ایک گلوبل ایشیو ہے ہر جلال کے مسئلے آتے ہے لیکن پاکستان is one of the biggest effectries پانچ ملے پانچ ملے پانچ ملے نمبر آتا ہے پاکستان میں جو کیسے اپیکٹ ہوا ہے تو میرے خیال یہ ہے کہ اس میں کوئی نئی چیز یا کوئی نئی تجاویز مجھے نظر نہیں آتی ہے تو میں اس کو سبب یہی کروں گا کہ آہ آہ بہت اچھی تقریر نہیں تھی اور آبی آبی ایڈی ورڈ بھی تھی یہاں پہ مکے مارنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے یہاں پہ ایک خام ایک تقریر ایک آپ کو ایک مدبرانہ انداز تیار کرنا پڑتا ہے اور آپ کو اسٹیج جو ہے سب آپ کو یہاں کے آہ پانکستانی آڈیس کے لیے نہیں ہو رہی تھی کہ آپ مکے مار کے مار تقریر شہر و شائری کا تڑکہ بھی لگا دیا تھا وزیراعظم صاحب نے شباز شریف صاحب نے میرے حال سے وہ بھی اپنا وقت جو ہے وہ ضائع کرنے والی بات تھی اس کے شہر و شائری کے جگہ پر کچھ زیادہ کنسٹرکٹیو بات بھی کوئی پوائنٹ جو ہے وہ دنیا کے سامنے رکھا جا سکتا تھا بلکل صحیح بات ہے دیکھیں نا مجھے بہت ڈسپوائنٹمنٹ بھی تقریر ٹھیک ہے جو آپ نے جس کو کہتے ہیں کہ جو ذکر کرنا تھا ان چیزوں کا ذکر تو کیا لیکن جس انداز میں کرنا چاہیے تھا وہ بلکل لمجہ نظر نہیں آیا ٹیررزم کی ایشو کو جس طرح سے میں خیال سمجھتا ہوں کہ اس کو سارا اس نے لکھ کے جو ہے صرف ایک ایک فرنٹ پہ آپ نے بات کی اس پہ ٹیررزم کے معاملے پہ انہوں نے بڑی ایک عمومی سی بات کر دی اس پہ انہوں نے ان ڈیٹیل جا کے بات نہیں کی اس طرح ہم نے اپنے انٹرو کے اندر ذکر کیا کہ پچھلے دو تین سال پہلے کیا ہم بات کریں اگر ماضی قریب کی تو ہم نے ڈوزیرز باقاعدہ پوری دنیا کے ساتھ شیئر کیے تھے پی فائی ممالک کے ساتھ اقوام متحدہ کے ساتھ کہ بھارت پاکستان کے اندر دشتگردی کروا رہا ہے سب سے بڑا ثبوت بھارت کا سرونگ نیول آفیسر کلبوشن جادے وہ ماری تیویل میں ہے جس نے اطراف کیا ہے کہ وہ پاکستان کی اندر دشتگردی کا نیٹورک چلا رہا تھا اور بھارت جب ان فورمز کے اوپر جاتا ہے تو پہلی بات ہی وہ پاکستان کے خلاف الزام تراشی سے شروع کرتا ہے لیکن ہم اتھے دیفنسیو ہیں کہ ہم اتھے بڑے فورم پہ جا کے بھارت کا نام ہی نہیں لیتے جب ہم دشتگردی کی بات کرتے ہیں باوجود اس کے تمام طرح ثبوت موجود ہے ہمارے پاس یہ بات بھی صحیح ہے لیکن میں اس کو اور بھی اس کو تھوڑا سا اس کو اور ایکسپینڈ کرنا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے یہ جو ہے خطرات ہے لیکن ہوتا ہے کہ ایک طریقہ بھی ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں کس انداز میں کی جاتی ہیں اور کیسے سم اپ کیا جاتا ہے تاکہ اس کے جو لوگ ہیں گلوبل اس میں آپ مجھے بتائیے کہ اس میں آپ ٹھیک ہے پاکستان میں ہم ذکر تو کر رہے ہیں لیکن گلوبل اسٹیٹ پہ جو آپ تقریح کرتے ہیں تو اس میں کون سا ایسا انصر نظر آتا ہے جو کہ آپ کو یہ انٹرنیشنل آڈینس کو یہ نظر آئے گا کہ کوئی نئی چیز ہے جس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے ریجن کے حوالے سے بہت سارے مسائل موجود ہیں لیکن میں نہیں کہتا ہوں کہ اس سارے آہا تک کیا جا سکتا تھا لیکن ایک طریقے سے جس طرح سے تقریحیں لکھی آتی ہیں بہت ساری چیزیں آبی جاتی ہیں میں اس کے کمپیر نہیں کرنا چاہتا ہوں کسی سے اور اس میں کوئی خاص اس کا اثر نہیں پڑے گا تحسد گردی کی بھی مسئلے کو جس طرح سے کیا گیا تھا ایک الزام صرف ایک پڑا جے میں خال یہ کہ اس سے کوئی آہ جو آپ کی گلوبل آڈینس ہے اس پہ کوئی اس پہ اثر نہیں پڑے گا بہت شکریہ زائد حسین صاحب آپ نے پروگرام اپنا قیمتی وقت ناظرین آپ گفت کو سن رہے تھے چینے تذکار زائد حسین صاحب کی جو کہ وزیراعظم کی اقوام متحدہ میں کی جانے والی جو سپیس ہے جنرل سمیلی کا اجلاس میں اس کا ہاتھا کر رہے تھے آج کے پروگرام اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ